اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ونڈر صاحب گائز آج کیسے فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نیو لسٹنگ ٹوکن میں کیسے ہمیں ٹریڈ جنریٹ کرنے چاہیے نیو لسٹنگ کا آئے دن زور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر حاصل کر کے اتھنٹیکلی ہم بائیناس کو بہت ترجیح دیتے ہیں تو چلیں بائیناس کی بات کر لیتے ہیں بائیناس پر بھی دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہک ٹوکن کا آئی سی او چل رہا ہے آئی سی او یعنی کہ میں آپ کو سیمپل ورڈ میں بتا دیتا ہوں اس کی کائنڈ آف پرموشن ٹھیک ہے پرموشن چل رہی ہے اور فرسٹ دسمبر تک یہ ٹوکن مارکٹ میں لسٹ ہونے والا ہے سو گائیس اب نیو لسٹنگ کا جو چام ہے ہمیں اس آس میں مروا دیتا ہے ہمارا پیسہ جو ہے جو بلکل سپوائل ہو جاتا ہے کہ ہم اسے کسی بھی قیمت پر بائی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جبکہ نہ ہم اس کی ہسٹری جانتے ہیں نہ ہم نے کینڈل چارٹ دیکھی نہ اس ٹوکن کا پہلے کبھی نام سنا تو لہٰذا ہم کسی بھی نیو لسٹنگ ٹوکن میں کیسے سیف ٹریڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانے والا ہوں آئی خوب کہ یہ آپ کے کام آئے گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں جانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز پوائنٹ اس نیو لسٹنگ کوئن ذہن میں رکھئے گا کہ نیو لسٹنگ ہر لسٹنگ کوئن ایک جیسا نہیں ہوتا لانچ پیڈ لانچ پول سوائپنگ کوئی بھی ٹوکن مارکٹ میں جب آتا ہے چاہے وہ سوائپنگ کی شکل میں ہی ہو ہمیں اس کی کینڈلز کے حساب سے اس کی بیک اس کی ہسٹری کا بتاؤنا چاہیے اب جیسے کہ ہک ٹوکن مارکٹ میں لسٹ ہونے جا رہا ہے اس کی ہسٹری کوئی نہیں جانتا پاسٹ میں جتنے بھی نئے لانچ پیٹ کے تھوکن آئے مارکٹ میں اس کی بھی ہسٹری کوئی نہیں جانتا تھا تو آپ میں سے کئی دوست ہوں گے جو ایسے ٹوکن میں جلد بازی میں ٹریڈ لے کے پھس چکے ہوں گے اور آج تک ان کی ریکوری نہیں ہوئی ہوگی ہوتا کیا ہے کہ ایسے ٹوکن جو صرف اپنا آئی سیو سٹرونگ بناتے ہیں مارکٹ میں پہلے چام گریئٹ کرتے ہیں آٹھا نونو دن کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بلکل ریڈی ہو جائیں جیسے ٹوکن لسٹ ہو آپ اسے بائک کریں جس بھی ریڈ پر بائک کریں آپ کو اس کا نقصان ہو سو گائز یہ جتنے بھی اس وقت کے منفی اثرات ہیں میں نے ابھی آپ سے شیئر کر لی ہیں اس پہ میری انبینین کیا ہے یہ میں آپ کو یہیں پہ بتانے والا ہوں پھر جا کر میں آپ کو چار سے پانچ کوئی ایسے ایس اہم پوائنٹ بتانے والا ہوں جس پہ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ مارکٹ کو سمجھ سکیں گے گائز سب سے پہلی بات کہ نیو لسٹنگ کو پہلے ہسٹری وائز سمجھنا بہت ضروری ہے مارکٹ میں ہر ٹوکن ہسٹری نہیں رکھتا ہر ٹوکن اپنی کو سمجھ لیں کہ کمپنی وائز کوئی ایتھنٹک پروڈجیکٹ نہیں ہوتا تو یہ چیزیں جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہمیں کسی ٹوکن میں جانا ہی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم کن چیزوں پر فالو کر کے رولز کو فالو کر کے ہم اپنا نقصان بچا سکتے ہیں موسٹلی دوستو غلطی کیا ہوتی ہے سمجھ لیں مسٹیک نمبر ون ہے وہ سب سے پہلے میں ڈسکس کرنے والا ہوں کہ مارکٹ میں ٹوکن لسٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے زیادہ تر دو یا تین بجے بائناس پہ ٹوکن لسٹ ہوتا ہے ایشین ٹائم کے مطابق یہی ٹائم آتا ہے انڈیا میں بھی بنگلہ دیش میں بھی ایسی ریجن میں تو گائز ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چار سے پانچ پوائنٹس ہیں جو اگنور کرتے دی ہیں پوائنٹ نمبر ون چاہے تو آپ لکھ لیں کہ ہمیں لسٹنگ ہوتے ہی یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ وہ آلریڈی کتنے پرسنٹ پمپ لے کر مارکٹ میں ہے سو گائز پمپ نوٹ کر لیں اگر کوئی بھی ٹوکن دس پندرہ بیس یا پچاس پرسنٹ تک لے کر لسٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں سمجھ میں آتی ہے بات لیکن اس کے ساتھ جنوائنٹ کنیکٹڈ ایک اور پوائنٹ ہے آپ خالی پچاس پرسنٹ کو نہ دیکھیں اگر ٹوکن کی قیمت پانچ دس پندرہ یا بیس سینٹ ہے تو ٹریڈ پہلے ہی منٹ میں کرنی بنتی ہے لیکن اصل پوائنٹ شروع ہوتا ہے اگر ٹوکن ہے بھی کمزور لے کر بھی دو ہزار پرسنٹ پایا ہے مطلب ٹو تھاؤزن پرسنٹ پمپ لے کر آیا ہے اور قیمت بھی اس کی کیا ہے چالیس ڈالر تیس ڈالر بیس یا پانچ یا سات یا تین آپ نے کتن ٹریڈ نہیں کرنی چھوڑنے ایسے نیو لسٹنگ قوائن کو کیونکہ نیو لسٹنگ قوائن میں اکثر ہوتا یہی ہے کہ ٹوکن ایک بہت بڑا پمپ لے کر آتا ہے ہم دیکھتے ہی نہیں ہم میں سے کوئی بھی دوست ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ ٹوکن پمپ کتنا لے کر آیا ہے اب ریسرٹ ڈی پیشلے سات ماہ سے جتنے بھی ٹوکن لسٹ ہو رہے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ 500 پلس کا پمپ لے کر مارکٹ میں آتے ہیں اب جب وہ 500 پلس کا پمپ لے کر مارکٹ میں آتے ہیں تو پہلے پانچ منٹ میں کیا ہوتا ہے اصل آپ کے سرمایے کی جو تباہی ہے وہ پہلے پانچ منٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عثمان بھائی یہ اتنے رسوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ گلتی میں نے بھی کی ہے ٹھیک ہے بیکوز آئیم آلسو ایس ٹوڈنٹ میں خود سیکھتا ہوں اور جو میں سیکھتا ہوں دوستو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اچھا پہلے پانچ منٹ میں جو ٹوکن ہے وہ ہائلی والٹائل مطلب ہائلی پمپ برنڈم کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈالر کا ٹوکن اچانک سے سات نو دس پہ پہنچ جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں نیو لسٹنگ کے چام کی وجہ سے آپ نو پہ انٹری لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ نو پہ دوبارہ نہیں جاتا مسلسل ڈاؤن 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 اور وہ اصل قیمت میں اپنی کب آتا ہے جب ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے اس کی اوقات آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے ایسا نیو لسٹنگ کوائن اپنے آئی سی او سے ان دوستوں کو اپنی طرف گریب کرنے کی یا اپنی طرف مدھو کرنے کی جو ہے کوشش میں پوری طرح کامیاب ہو جاتا ہے سو گائز ذہن میں رکھئے گا کہ اس درمیان سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ ایسے ٹوکن کو چھوڑ دیں پانچ سے دس منٹ ویٹ کریں کس ٹوکن کے بارے میں جو لسٹ ہوا ہے ون ڈالر کے ساتھ لسٹ ہوا ہے اور وہ اچانک سے پمپ کر رہا ہے اب یہ بات انکنٹرولیبل ہے آپ میں سے کئی دوست ہیں بہت زیادہ ہیں جو میری بات نہیں مانیں گے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ سبھی کا دل کرتا ہے اب جی کے ہائیلی والٹائل ہو رہا ہے پمپ کرتا جا رہا ہے مارو جمپ دیکھی جائے گی بعد میں اور جب خوش آتی ہے تو یہاں پر ساری تباہی ہو گئی ہوتی ہے سو گائز میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹوکن جو سیف ٹریڈ دے سکتا ہے یہاں وہ زیادہ سے تعدہ دس سینٹ کا ہو دس سینٹ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ٹین سینٹ یہاں میکسیموم پندرہ سینٹ اتنے کا ٹوکن اور انٹری کتنے کی ہونی چاہیے صرف دس ڈالر کی اب مزید کی بات یہ ہے کہ دس سینٹ ہو تو آپ ایک ڈالر سے دس ٹوکن ہری سکتے ہیں اور پندرہ ہوں تو تقریباً چھے سے سات ٹوکن تو یہ دس ڈالر آپ کے مزید کی بات یہ ہے کہ یہی دس ڈالر آپ کے سو ڈیر سو دو سو ہو جائیں تو آپ نکلائیں یہی دس آپ کے بیس بھی ہو جائیں آپ نکلائیں جیسا جیسا آپ کا سمجھ لیں کہ آپ کے برداشت کرنے کی طاقت ہے جتنا آپ پروفٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق اپڈریٹ کریں لیکن جب آپ ہزار ہزار ڈالر سے انٹری دیں گے اور وہ بعد میں انڈ پہ آ کر کچھ بھی نہیں رہ جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یار یہ تو سو رہے گیا واقعی یہ میں نے کیا کر دیا سو گائز یہ میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو ڈسکلیمر ہے کہ نیو لسٹنگ ٹوکن کے چکر میں اپنا سرمایہ ضائع نہ کریں فارمولا یہی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہک کا ابھی بھی آئی سیو چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی کی بیک گرونڈ لے کر میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اس کے آئی سیو میں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قیود دس سینٹ ہے ٹھیک ہے اب ہونے کیا والا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اون گوئنگ ہے ابھی اس کا آئی سیو یہ دس سینٹ کی جو ٹوکن کی ویلیو ہوگی یا ان دوستوں کو ملے گی جنہوں نے فارمین کی ہوگی یا سبسکرپشن کی ہوگی بین بی کے طرح جب یہ اوپن ہوگا تو اس کے جی ایم ٹی کی طرح ہو سکتا ہے یہ بھی دس سینٹ سے ہی اوپن ہو جیسے کہ جی ایم ٹی کی ٹریڈ سے پہلے قیمت تھی دوستو 0.5 سینٹ تو وہ جب اوپن ہوا تو وہ 0.8 سے ہوا یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر یہ ٹین سینٹ کا ہے اور کہ اوپن ہوتا ہے ایک بھی ڈالر سے تو آپ کے بائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس بی ایس ڈبلیو کی ہسٹری موجود ہے وہ ساٹھ سینٹ سے لسٹ ہوا اوکے اور وہ ون پوائنٹ نائنٹی پہ گیا اور اس کے بعد وہ ون نائنٹی پہ کبھی نہیں گیا تو بارہ ایسا ڈاؤن ہوا تو یہ نیو لسٹنگ کا جو جتنا بھی چام تھا دوستو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے آئے خوب کہ آپ ہمارے پاس آج چار دن ہیں اس ٹوکن کے لسٹ ہونے سے پہلے تو یہ ایجوکیشنل ویڈیو ہے آپ کو یہاں پر فائدہ دے سکتی ہے سو گائز ایک اور بہت اہم چیز کہ ہم آپ کو فنانشل ایڈوائز نہیں کرتے ہم آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایجوکیشن ہے اسے آپ سمجھیں اور ہماری ویڈیو کی سکرین پہ جتنے بھی سٹیکر چلتے ہیں انہیں پڑھا کریں انہیں سمجھا کریں بیکوز وی ہیب نو ٹیلیگرام گروپ نو ویٹس ایپ گروپ اور ہماری کوئی ایسی بھی ایک پلاننگ نہیں ہوتی دوستو یہاں پر جس کے اوپر آپ ٹریڈ کریں ہمارے جتنے بھی لنک ہیں وہ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے آپ اگر ہمیں کہیں بھی فائنڈ کریں گے ڈونیں گے تو اپنا نقصان کریں گے بیکوز ہم یہاں پر کسی کی بھی فائنانشل ٹریڈ وغیرہ نہیں کرواتے سو گائز آئی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے اس سے سمجھیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ